حیتی کی جیل ایک بار پھر اصورکشت ثابت ہوئی یہاں جیل سے گینگ لیڈر کو چھڑانے کے لیے اپرادیوں نے حملہ کیا اور قریب چار سو قیدی ایک ساتھ فرار ہو گئے گولی باری کے دوران جیل کے ڈائریکٹر سمیت پچیس لوگوں کے موت ہو گئی چھ سال پہلے بھی اسی جیل سے تین سو قیدی فرار ہوئے تھے قیدیوں کی تلاشی کے دوران فرار گینگ لیڈر کا انکاؤنٹر کر دیا گیا ہے جبکہ ساٹھ قیدیوں کو پکڑ کر واپس جیل بھیجا گیا ہے حیران ہوئی حیتی کی سرکار جیل سے چار سو قیدی فرار گینگ سٹر کو بھگانے کا پلار جیل ڈائریکٹر سمیت پچیس موت ساٹھ قیدیوں کے گرفتاری تین سو سے زیادہ کی تلاش حیتی میں گینگ کے لیڈر کو چھڑانے کے لیے جیل بریک کی گھٹنا کو انجان دیا گیا ہے جیل کی دیواروں پر گولیوں کی نشان ہے ہر طرف سرکشہ کرنیوں کی تیناتی ہے افرا تفری کی یہ تصویریں ایک بڑے جیل بریک کی ہیں جیل سے ایک ساتھ قیدیوں کے بھاگنے کی کوشش کا یہ ماملہ حیتی کا ہے حیتی کی راجدھانی پورٹ اور پرنس کی ایک جیل کے بھیتر جو بھی ہوا اسے سن کر آپ کو حیتی کے حالات کا اندازہ ہو جائے گا مانا جا رہا ہے کہ گینگ لیڈر ارنل جو سیف کو جیل سے بھکانے کے لیے اس گھٹنا کو انجان دیا گیا جو سیف حیتی میں 2019 میں گرفتاری سے پہلے تک اپہرن اور ہتیا کے آروپوں میں وانچت بھگوڑا تھا جیل سے فرار ہونے کے بعد اس کے پیروں میں جیل کی چین تھی اور وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بھاگ رہا تھا جو سیف کے بھاگنے کے ایک دن بعد اسے ایک چیک پوائنٹ پر دیکھا گیا مدھیڑ میں گینگسٹر کو مار گرائیا گیا ساٹھ قیدیوں کو دوبارہ پکڑ لیا گیا ہے اور ماملے کی جانچاری ہے اس دھانی لوگوں کے مطابق جیل پر کچھ ہتھیاروں سے لیس لوگوں نے حملہ کیا تھا جیل کے باہر کی دیواروں پر گولیوں کی نشان سے پتا چلتا ہے کہ یہاں اندھادند فائرنگ کی گئی تاکہ جیل کے سرکشا کرمی موقع سے ہٹ جائیں حالانکہ بعد میں گولیاں دونوں اور سے چلیں سرکشا کرمیوں کی گولی باری میں کئی لوگوں کو گولی لگی ہے جیل سے بھاگنے کی کوشش میں کئی خیدی زخمی بھی ہوئے ہیں جب تک جیل تک مدد پہنچتی تب تک کئی خیدی جیل سے باہر بھاگ چکے تھے جیل میں پندرہ سو سے زیادہ قیدی تھے اس سے پہلے ایکواڈور کی تین جیلوں میں دو گینکس اور جیل سے بھاگنے کی کوشش کے چلتے دنگے ہو گئے تھے جس میں 62 کی ادھی مارے گئے تھے یہاں بھی جیل پرشاسن چھاپیماری کی تیاری میں تھا لیکن ریٹ سے ٹھیک پہلے جیل پر ہی حملہ ہو گیا بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش